اپنے سامنے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچے کے ہاتھ میں بہت زیادہ گوبارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی بیبسی کی طرف دیکھئے گا کہ کس طرح آپ عوام نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام نے جھبٹا مارا چند ہی منٹوں میں اس کی چند سو روپے کی روزی کو ملیا میٹ کر دیا دو پینوے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گوبارے اس کے نہیں تھے اس نے اٹھائے تھے یہاں پہ کوئی ایونٹ ہونے والا تھا دیکھیں جی اگر اس نے اٹھائے بھی تھے یا اس کے تھے یا نہیں تھے لیکن اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرنا یہ کسی نے بھی اس چیز کا اختیار کسی کو نہیں دیا دوسری دو باتیں اگرچہ یہ اس کے تھے تو کیا عوام کو اس قدر اس کے ساتھ وحشیانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا اس کی روزی کو لات مارنی چاہیے تھی اس کے دل پہ کیا بیتری ہوگی جس کے سامنے اتنے لگر بگے کھڑے ہیں جو کہ اس کو ہاتھوں سے چیزوں سے گبارے پکڑ پکڑ کے پھاڑ رہے ہیں پھیک رہے ہیں تو آپ ذرا اپنے دل پہ رکھ کے دیکھیں کہ آپ کے مال کو اگر کوئی ضائع کرے آپ کے ساتھ کیا بیتے گی ہمارے اندر انسانیت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے دو چیزوں سے آپ اپنے آپ کو گناہ کا اٹھرائیں گے ایک اگر آپ کسی کو نقصان پنچاتے ہیں کسی کے ساتھ نقصان کرتے ہیں اس کا بھلا نہیں کرتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے کہ کسی کے گناہ کو کسی کے عیب کو آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے تھے اور آپ نہیں روکتے تو بھی آپ جواب دیں گے بہت سے تماشائی ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس اکتیار تھا کہ وہ کم از کم آگے آتے بڑکا لگاتے دو چار کو ہاتھ سے تھپڑ لگاتے کافی بچے روک سکتے تھے ان کو لیکن نہیں تماشائی بڑھ کے دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کا یہ عیب جب تک ختم نہیں ہوتا ہمارے اوپر بھی حکمانان اسی طرح کے مسلط کیے جائیں گے جس طرح کا آج ہم رونا رو رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکمانان اچھے اور نیک ملیں کیسے نیک ملیں اتنے بڑے محجمے میں کیا دو یا چار لوگ ایسے نہیں تھے کہ جو اس کے ساتھ زیادتی کو بچا لیتے یا جو لوگ زیادتی کرنے والے ہیں کیا ان کو احساس نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے تو خدارہ اپنے آپ کو بدلیں اپنے اندر سوچ کو بدلیں اپنے اندر احساس اور احساس زیمداری کو پیدا کریں ورنہ حکمرانوں کا رونا ساری زندگی روتے رہیں گے اور یہ عذاب کی طرح مسلط رہیں گے ہمارے اوپر اللہ تبارک وطالہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے شکریہ